اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وعلیٰ طیبین الطاہرین الماسومین اہل مجلس آشتین محرم ہے تمام عزا خانوں میں آج اس مہمان کی صفحہ عزا بچھائی جاتی ہے جو مظلوم کربلا کے خیمے میں اس وقت مہمان ہوا جب خود دل بند زہرہ پر تین روز کی پیاس تھی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب خور علیہ السلام نے سب سے پہلا جو راستہ امام کا روکا تھا وہ کمانڈر شپ کی شکل میں آ کر روکا تھا آپ جانتے ہیں کہ جناب خور علیہ السلام یزیدی فوج کے وہ زبردست اور قوت بازو اور سٹرونگ کمانڈر تھے جن پر تمام کے تمام یزیدی لشکر کو فخر تھا یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین کربلا کی جانب رما دوا ہوئے اور یزید کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے جو لشکر ترتیب دیا اس لشکر کی کمانڈر شپ جناب خور کے ہاتھوں میں دی دی اور کہہ دیا کہ اے خور چاؤ اور حسین کا راستہ روک لو تاریخوں میں ملتا ہے کہ ادھر حسین زمین کربلا کی طرف چلنے لگے خور علیہ السلام نے راستے میں امام سے ملاقات کی اور ایک مرتبہ بڑھ کر لجام حسین پر ہاتھ ڈال دیا اور کہا میں آپ کو آگے نہ بڑھنے دوں گا امام حسین ساقیہ کوسر کے فرزند تھے ایک مرتبہ دیکھا کہ اتنے دور سفر کرنے کی وجہ سے جناب خور کا لشکر پیاس جانبلب ہے جناب عباس کو قریب بلائے اور کہا عباس خور کے لشکر کو سیراب کرو اور ایک بات کا خیال رکھنا کہ جانوروں تک کوئی اس سیرابی سے ہم کنار کر دینا ایسا نہ ہو کہ اس لشکر کے جانور بھی سیر و سیراب نہ ہونے پائیں ایک مرتبہ لشکروں کی سیرابی کا انتظام کیا گیا جناب خور کے تمام لشکریوں کو جناب عباس علم بردار نے پانی پلایا اور ایک مرتبہ جانوروں کے آگے پانیوں کو رکھ دیا گیا تاریخوں میں ملتا ہے کہ تب تک پانی نہ ہٹایا گیا جب تک جانوروں نے خود پانی سے اپنا چہرہ نہ ہٹا لیا جناب خور کو اس لشکر کا کمانڈر بنایا گیا تھا جو حسین پر حیبت تاری کرتا ایک مرتبہ پھر جب حسین چلنے لگے بڑھ کر لزام فرض پر ہارڈ ڈال کر کہا کہ میں آپ کو آگے جانے کے اجازت نہیں دیتا ایک مرتبہ مظلوم کے لبوں پر ایک جملہ آیا اور امام نے فرمایا اے خور تو میرا راستہ روکے گا تیری ماں تیرے غم میں روئے یہ وہ جملہ تھا جو امام نے اس لیے بھی ارشاد فرمایا تاکہ حر کے معرفت کے احساسات کو اور بڑھایا جائے قلب حر میں معرفت فاطمہ زہرہ معرفت سیدت النسائل عالمین کے جذبے کو بیتاب کیا جائے ایک مرتبہ حر نے کہا اے حسین جو تم کہتے ہو اس کا جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں لیکن کیا کروں کہ تمہاری ماں فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ ہے حسین کے لبوں پر مسکرہ ہٹائی آپ امام وقت ہیں غیب کی تمام علم آپ کو بخوبی اندازہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ جملہ ہے یہ وہ نسرت ہے یہ وہ معرفت ہے جو حر کو خیم حسین میں کھیچ لائے گی یہی وجہ ہے کہ جب شبعہ شعور آئی اور ایک مرتبہ حر کے غلام نے جناب حر کے آگے کھانا رکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ حر کھانا تناول نہیں فرماتے ایک مرتبہ سوال کیا اے حر میں نے تمہیں کبھی اس طرح پریشان نہیں دیکھا یہ بتائیے کہ آخر کھانا کیوں نہیں تناول فرماتے کہا اس لئے کھانا تناول نہیں فرماتا کہ میں خود کو دوزق اور جنت کے درمیان پاتا ہوں ایک طرف فرزند فاطمہ کے بچے ہیں ایک طرف لشکر یزیدی ہے ایک طرف حسین کا مقتل میں سر کٹنے والا ہے ایک طرف یزیدی فوج حسین کی دشمنی پر کمر بستا ہے اے میرے غلام کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم جب حسین کے مہمان ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ حسین نے ہماری مہمانداری میں کوئی کمی نہ اٹھا رکھی تھی اچھا ایسا ہے کہ اب میں حسین کے خیمے کی طرف جاتا ہوں ایک مرتبہ اپنے ذل جناح پر سوار ہوئے خود کو گھوڑے پر سوار کیا جنابِ خور علیہ السلام نے غلام سے کہا میرے ہاتھ پسے پشت باندو تاکہ حسین کی جب خدمت میں میں حاضر ہوں تو حسین سے معافی کر رکھوں غلام نے کہا آقا جب دوزق میں تھے تو مجھے اپنے ہمراہ رکھا اب جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے تنہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک مرتبہ غلام کو ساتھ لیا اپنی اولاد کو ساتھ لیا ندامت کے پسینے سے چہرے کو بھگوئے ہوئے خیمِ حسینی کی طرف بڑھے ادھر حسین نے مقتل کی طرف سے گرد کو اٹھتا دیکھا عباس کو قریب بلایا اے عباس دے بڑھو بڑھو خور آ رہا ہے دیکھو غلام کو لے کر آتا ہے تم غلام کا استقبال کرو علی اکبر کو بلایا دیکھو بیٹے کو لا رہا ہے تم بیٹے کا استقبال کرو اور ایک مرتبہ جب خور کے آنے کا وقت آیا امام حسین علیہ السلام بڑھے خور نے خود کو قدموں پر گرایا امام نے سینہ لگایا اے حر تو اس وقت میں میرا مہمان ہوا ہے جب خود دل بند فاطمہ پہ تین دن سے پانی بند ہے کہا اے آقا ندامت سے چور ہوں اس نے جہاد دیجئے ہاں بس حسین نے اس نے جہاد دیا اور آخری وقت میں جب جناب حر کا سر امام کے زانوں پر تھا ایک مرتبہ لبوں پر مسکرہ ہٹائی اے حر تیری ماں نے تیرا کیا اچھا نام رکھا تھا تو دنیا میں بھی آزاد تھا تو آخرت میں بھی آزاد ہے اے حر تُو نے میری نصرت میں اپنا سر کٹایا ہے آج میں تجھے وہ نشانی دیتا ہوں جس پر تمام ملائکہ اور مقربین فقر کریں گے یہ کہہ کر امام نے رومالے سیدہ نکالا زخم جناب حر پر رومالے سیدہ کو بادھا مسکرہ کا جان روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی لاشا خیم امام حسین میں آیا زینب نے یوں بہن کیے جیسے ایک بہن بھائی کے لاشے پر فریاد کرتی ہے سیالم اللذین ظلمو ایمن قلب اینقلبون